امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شمر اور عمرو ساد لائن اپنے چند سواروں کو لے کر پاک دامن بیبیوں کے خیموں میں جاگوسے جن کے گھرانے کا مقام اور مرتبہ اس قدر ہے کہ جبرائیل آمین بھی ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتا ہے اجازت لیتا ہے جب شمر لائن خیموں کے قریب پہنچا تو سیدہ زینب علیہ السلام نے اس لائن سے کہا اب کیا چاہتے ہو اس نے کہا میں مال و اسباب لوٹنے کے لیے آیا ہوں حضرت زینب نے کہا افسوس اے شمر تجھے دولت کی محبت نے اندھا کر دیا ہم نے نہ پہلے دولت سے محبت کی ہے نہ اب کریں گے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تُو سب لے لے چنانچہ شمر لائن نے خیموں میں گس گس کا لوٹ مار شروع کر دی جو کچھ ہاتھ لگا اسے لے لیا ایک تنکہ بھی نہ چھوڑا خواتین اہل بیعت سے زیور بھی لے لیا یہاں تک کہ بے رحمی کی کہ حضرت سکینہ کے کانوں میں چاندی کی بالیاں تھی وہ بھی اتروا لی اس پر یہ وحشانہ پن کیا کہ تمام عورتوں اور لڑکیوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لی اس وقت وہ سب ننگے سر ہو گئی افسوسناک عمر یہ ہے کہ کسی غیر نے نہیں بلکہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے ہی انہیں لوٹا اور ننگے سر کیا عمر سعید نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ جلد خیموں کی تنابیں گرا دو اور حسین علیہ السلام کے خیموں میں آگ لگا دو تاکہ امام حسین علیہ السلام کے سب بچے اور عورتیں جل کر مر جائیں سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ میں اس مسیبت پر کھڑی رو رہی تھی کہ ایک ملون میری طرف آیا اور میرے کانوں کی طرف دیکھا وہ میرے کانوں سے گشوارے اتار رہا تھا اور رو بھی رہا تھا میں نے اس لائن سے کہا تجھ پر تاجب ہے تو میرا زیور اور میری چادر تو لوٹتا ہے اور روتا جاتا ہے اس شکی نے جواب دیا کہ میں تم اہل بیعت کی بے کسی مسیبت پر روتا ہوں وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا اے ظالم حق تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ پاؤں کتا کرے تجھے آتش جہنم سے پہلے آتش دنیا میں جلائے اس کے بعد وہ ملون آگے بڑھا اور امام زین العابدین کے سرہنے آ کر کھڑا ہو گیا حضرت زین العابدین شدت مرض سے چمرے کے فرش پر تھے اس بے رحم نے اس فرش کو بھی اس زور سے کھینچا کہ وہ امام مظلوم مو کے بلخاک پر گر پڑے اس وقت عمرو ساد ملون اپنے ساتھیوں سمیت نہائیت غرور کے ساتھ قیام حسین میں داخل ہوا جب ان بے کسو نے اس بے رحم کو دیکھا تو با آواز بلند فریادیں کرنے لگے کہ ہم سب رسول خدا کی بیٹیاں ہیں اور ہمارا کوئی وارث باقی نہیں رہا ہمیں بے وارث سمجھ کر تیری فوج نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی ہیں خدا اور رسول کے واسطے ان ظالموں سے کہہ کر ہماری چادریں واپس دلا دے کہ ہم غیرت کے مارے مر رہے ہیں پاس عمرو ساد نے ان معظمات کی گرازاری دیکھ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ چادریں واپس کر دو حمید کہتا ہے کہ خدا کی قسم عمرو ساد کے کہنے کے باوجود کسی نے چادریں واپس نہ کی اس کے بعد عمرو ساد عابد بیمار کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اے ظالم حسین کی اس نشانی کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے اب اس بیمار کو جلد قتل کرو راوی کہتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے اس ملون کا یہ کلام سنا تو تڑپ اٹھی اور دوڑ کر جناب سیدہ زین العابدین سے لپٹ گئیں اور فرمایا اے عمرو ساد افسوس تجھ پر کیا ابھی تک تیرا دل ظلم سے نہیں بھرا کہ تو اس بیمار زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے اگر تیرا مقصد اس مریض کے قتل کا ہے تو اس سے پہلے مجھے قتل کر کہ میں اس بیمار بتیجے کا قتل ہوتا نہ دیکھوں عمر ساد خستہ جگر زینب کا حال سن کر شرمندہ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بیمار کو کوئی قتل نہ کرے راوی کہتا ہے کہ جب یزید کے لشکروں نے خیموں کو آگ لگائی اور کناتیں جلنے لگی تو جس طرف کنات جلتی تھی اس طرف سے سب بیمیاں اپنے بچوں کو لے کر دوسری جانب جاتی تھی یہاں تک کہ سب خیمے جل گئے اور کہیں جائے امان نہ ملی ایک عجیب قیامت کا سما تھا حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو کہ تین یا چار سال کی ہوگی دیکھا خیمے سے یا ماں یا آخا کی فریاد کرتی ہوئی نکلی اور ایک جانب دوڑی جاتی ہے کانو سے خون جاری ہے کٹے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ معصوم کمسنی کے باعث اس کو بجا نہیں سکتی بے قرار چاروں طرف دوڑتی ہے وہ آگ اور بڑکتی ہے یہ حال دیکھ کر کہ میں برداشت نہ کر سکا اور پوچھا اے بچی تو کون ہے اس صاحب زادی نے روک کر فرمایا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ ہوں امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب علیہ السلام سے ودا ہوتے ہوئے یہ وسیعت کی تھی کہ بہن زینب میری شہادت کے بعد ہمارے بچوں کا بہت خیال رکھنا اور میرے یتیم بچوں پر ماں کی طرح شفقت کرنا جناب زینب فرماتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیامو کے جلنے اور اسباب کے لٹنے کے وقت ہمارے بائی کے بچے سہرا میں بکھر گئے میں نے اپنے بائی کی وسیعت کے مطابق چاہا کہ ان معصوم بچوں کو ایک جگہ جمع کروں غرض کہ میں نے ہر جگہ تلاش کر کے ان بچوں کو ایک جگہ بٹھایا لیکن دو بچوں کا کہیں نشان نہ پایا میں نے پریشان ہو کر اپنی بہن امی کلسوم کو آواز دی کہ اے بہن دو بچے نہیں مل رہے جلدی جاؤ میں اپنی بہن کے ساتھ مقتل میں اس خیال سے پہنچی کہ شاید اپنے باپ کی لاش سے لپتے ہوں گے مگر وہاں بھی نہ تھے پریشان ہو کر فراد کی طرف گئی وہاں بھی سراغ نہ ملا ہم دونوں بہنیں بیابان کی طرف روتی ہوئی اور ان یتیموں کو پکارتی ہوئی چلی جاتی تھی اور کہتی تھی ایسا نہ ہو کہ دونوں معصوم گوڑوں کے سموں میں آ کر مر گئے ہوں اسی اثناء میں ہم دونوں بہنیں ایک گھڑے کے قریب پہنچی تو ایک سیاہی نمودار ہوئی جب میں اس سیاہی کی طرف چلی تو دیکھا کہ وہ دونوں گھرم ریت پر پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالے خاک میں چھپے ہوئے ہیں میں نے اپنی بہن امی کلسوم سے کہا اے بہن آہستہ قدم اٹھاؤ کہ یہ دونوں یتیم سو رہے ہیں ایسا نہ ہو قدم کی آواز سے چونک پڑیں جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ ان کے پھول سے رکسار زرد ہو گئے ہیں اور کچھ خاک اڑ کر ان کے موں میں بڑھ گئی ہے اور آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں میں نے چاہا کہ انہیں خیمے کی طرف لے چلوں جب میں نے ان کے شانو کو حرکت دی تو دیکھا کہ ان کی روحیں جسم سے نکل گئی تھی اور پیاز کی شدت سے ان کی زبانیں باہر نکل آئی ہیں میں اس وقت یہ حال دیکھ کر با آواز بلند رونے لگی اور کہا اے بہن امی کلسوم یہ دونوں معصوم تو مر چکے ہیں ہم دونوں بہنوں نے ان معصوموں کو گود میں اٹھا کر مقتل میں لاکر لٹا دیا فاطمہ دکتر سیدر شہدہ سے منقول ہے کہ اس بیبی نے فرمایا جب امام علی مقام علیہ السلام اور چچا اور بائی شہید ہو چکے اس وقت دورے خیمہ پر کھڑی تھی اس وقت میری نگاہ قتلگاہ پر پڑی میں نے دیکھا کہ میرے والد اور سب اقربہ کی لاشیں اس گرم ریگستان میں خاک و خون پڑی ہیں یہ عظیم مسئبت دیکھ کر میں رونے لگی میں اس فکر میں تھی کہ ایک سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے نمودار ہوا اور اس نے آتے ہی اہل بیعت اتحال کو نوک نیزہ سے مانا شروع کیا اس مشکل وقت میں ایک بیبی دوسری بیبی کے پیچھے تھی اور یہ کہتی تھی آیا ہے کوئی فریاد درس کہ ہماری فریاد کو پہنچے اور ہم بے وارسوں کی مدد کریں اور ہمیں پناہ دے اور کوئی بیبی چلاتی تھی کہ اے نانا محمد مصطفیٰ اے بابا علی مرتضیٰ اے بائی حسن مشتبہ اور حسین شہید راہ خدا افسوس ہے کہ آج تم زندہ نہیں ہو کہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچاتے ہم اس جنگل میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں جناب فاطمہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے ماں اور پوپیوں کا یہ حال دیکھا تو میرے ہوش و حواس بجا نہ رہے اور میرا تمام بدن خون سے کانپنے لگا اور اس وقت میں دائیں بائیں اپنی پوپی زینب خاتون کو دیکھنے لگی کہ اگر وہ میرے قریب ہوں تو میں ان کے پاس جا کر چھپ جاؤں اور اس ظالم کے ظلم سے بچ جاؤں میں اس فکر میں تھی کہ ایک ملون کو اپنی طرف آتے دیکھا اسے دیکھ کر میں جنگل کی طرف باغی کہ شاید اس کے ظلم سے بچ جاؤں مگر اس بے رحم نے میرا تاقب کیا اور میں ناتوانی کے باعث تھک کا رک گئی وہ ملون میرے قریب آیا اور میری پشت پر نوک نیزہ اس زور سے ماری کہ میں موں کے بل زمین پر گر پڑی اور اس ملون نے میرے کانوں سے اس بے رحمی سے گوشوارے کھینچے کہ میرے کان زخمی ہو گئے اور ان سے خون جاری ہوا اور تمام موں لہو سے تر ہو گیا اس کے بعد اس بے دین نے میرے سر سے چادر اور مکنہ اتار لیا اور پھر خیمہ گاہ کی طرف چلا گیا میں اس صدمے سے غش کھا کر زمین پر گر پڑی تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے غش سے افاقہ ہوا تو دیکھا کہ پوپی زینب میرے سرانے بیٹھی رو رہی ہیں مجھ سے فرما رہی ہیں کہ اے بیٹی اٹھو اور چلو دیکھیں کہ تمہاری بہنوں اور بائی زین العابدین پر کیا گزری میں نے کہا کہ پوپی امہ میں کیا اٹھوں کہ ایک ملون میرے سر سے چادر اور مکنہ اتار کر لے گیا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان نامحرموں کے سامنے برہنہ پھروں اگر آپ کے پاس کچھ چادر ہو تو وہ تو انعیت کیجئے کہ میں ان نامحرموں سے سر اور مو چھپا لوں یہ سن کر وہ بیبی بہت روئی اور فرمایا اے بیٹی تو اپنے سر برہنگی کی مجھ سے شکایت کرتی ہے تیری پوپی بھی تیری طرح سر برہنہ اور بے مکنہ اور چادر ہے میرے سر سے بھی ایک ملون چادر چھین کر لے گیا ہے اس مسئیبت عزمہ کی خبر سن کر میں خاتونے میشر کے بیٹی کو دیکھنے لگی جب میں نے ان کی حالت کو دیکھا تو بہت روئی ان کی بے کسی پر خوب روئی اور بیبی کے ہمراہ خیام اہل بیٹ میں پہنچی جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا تمام اسباب لٹ گیا ہے اور سب بیبیاں بے مکنہ چادر سر برہنہ ماتم کر رہی ہیں اور ہر طرف سے رونے اور پیٹنے کی آواز بلند ہو رہی ہے میرے بائی امام زین العابدین شدت مرز کے باعث مو کے بل زمین پر پڑے ہیں اور ان میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے ہم کس رہنے بیٹھ گئے اور ان کی بیماری لاچاری اور یتیمی پر رونے لگے کہ کربرا کے میدان میں شام ہو گئی یہ شام کیسی اندھوناک شام ہے جو آل رسول کے خون سے رنگین ہے اہل بیت کے گنے چنے افراد جن میں عورتیں بچے اور ایک مرد زین العابدین ہیں ان پر تشدد جاری ہے ان کے خیموں میں آگ لگنے اور ان کا سازو سمان لٹنے کی شام ہے یہ بے بسی اور غریب الوطنی کی شام ہے یہ شام اسلام ہی کی نہیں انسانیت کی تاریخ میں بھی رہتی دنیا تک وہ شام کہلائے گی جو ظلم و جفا اور صبر و رضا کی داستان سناتی رہے گی یزیدیت کی تاریخی میں حسینیت کا اجالہ کرنے والی یہ شام صفہ دہر پہ حق و باطل میں فرق واضح کرتی رہے گی اگرچہ یہ شام غریباں ہیں مگر اس دندلائی شام میں حسین کا نام صدا جگمگاتا رہے گا ناظرین ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ باکس میں امام حسین علیہ السلام کا نام ضرور ٹائپ کیجئے شکریہ موسیقی